بسم اللہ الرحمن الرحیم رشتوں کے امبار لگ جاتے ہیں لیکن یہ آئی شیئر کرنے سے پہلے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں یہاں پر میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شیئر کرتا چاہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اسے نکاح چار چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اس کے مال کی وجہ سے اس کے خاندانی شرافت کی وجہ سے اس کی خوبصورت کی وجہ سے اور اس کے دیندار ہونے کی وج جیسے تو تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو اور ایسا نہ کرے گا تو تیرے ہاتھ پر مٹی لگے گی تو انسان جب بھی شادی کرے تو انسان کو خوبصورتی سے یا پیسوں سے یا اور چیزوں سے پیار نہیں بلکہ عورت کی سیرت دیکھنی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث ہے کہ جب آپ رشتہ دیکھیں تو ہم کف میں رشتہ دیکھیں یعنی کہ ہم پلہ ہو یعنی جیسے آپ کا رہن سہن ہے ویسے ہی دوسروں کا ہو زیادہ امیر نہ ہو یا زیادہ غریب نہ ہو تو ایسے اپنے مطابقت کے حساب سے رشتہ دیکھیں اور جو لوگ یہ سمجھ دیں کہ شادی کا لڈو ایسا ہے جس نے کھایا وہ پشتایا اور جس نے نہ کھایا وہ بھی وہ للچایا تو ایسا کہنا درست نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی نے ہر چیز کے جوڑے بنائے اسی طرح اس دنیا میں اللہ تعالی نے میاں بیوی کا جوڑا بنائے اور یہ سنت بھی ہے تو اس کو لڈو سے جوڑ دینا درست بات نہیں دوسری بات یہ کہ ہم کبھی اپنی چاہت پر کام کرتے ہیں اور ایسے گھر میں رشتہ کرنے چاہتے ہیں جو ممکن نہیں اور پھر ہم مارے مارے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ وہ ہمیں نت نئی وضائف بتا کر بہت سے پیسے لے لیتے ہیں لیکن ہمارے کام ہوتے نہیں ہیں اگر ہم عرب تعالی کے قانون کو بھی دیکھیں کہ انسان جس چیز کی زیادہ خواہش اور دعائیں کرتا ہے وہ کام نہیں ہوتا وہ چیز اس کو نہیں ملتی اور اگر ہم کسی کام کے لیے دعا کر کے چھوڑ دیں تو وہ کام ہو جاتا ہے تو اگر ہم بہت کوچی جو کے بعد بھی کامیاب نہیں ہو رہے تو ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے تو اس مقام پر پھر اللہ تعالی پر بھروسہ کام آتا ہے لیکن یہاں پر ایک چیز میں منشن کر دوں کہ اللہ پر بھروسہ بھی اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک انسان اللہ کے حکامات کو بخوبی انجام دینا نہ شروع کر دے یعنی کہ اگر ہم اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں تو وہ عبادت جیسے جیسے کرتے جائیں گے اور جیسے رب تعالی نے منع فرمایا کہ ان کاموں کو نہ کیا جائے اور ان ک یہ درست کر لے لوگوں کے لیے تو انشاءاللہ بھروسہ بھی اس طرح بھڑ جاتا ہے تیسری بات یہ کہ ہمارے گھر میں بیٹیاں بڑی ہیں تو ان کے رشتوں کے مسائل در پیج ہیں تو ہمیں چاہیے اپنے بیٹوں کی شادیاں پہلے کر دیں جب ہم کسی کی بیٹی کو اپنے گھر لائیں گے اور اچھا سلوک ان کے ساتھ کریں گے تو رب تعالی خوش ہو کر ہماری بیٹیوں کے نصیب بھی اچھے کر دے گا اور آپ دیکھیں گے اللہ سبانہ تعالی کس طرح اسباب پیدا کرت ہے کہ آپ کی بیٹیوں کی شادی جلد تیپ آ جائے گی ایک اور اہم نکتہ میں یہاں پر بیان کرتا چلوں کہ جب ہم کسی کی بیٹی اپنے گھر لائیں تو اس کے تقریباً ڈائی سے تین سال کا عرصہ لگتا ہے نیک گھر میں ارجسٹ ہونے کے لیے تو یہ شروع کا وقت بہت اہم ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو آہستہ آہستہ لے کر چلیں لڑکی کو جتنی محبت دے سکیں اور اس کو کمفرٹیبل فیل کروائیں وہ اتنا ہی اچھا ہے اور رب کا بھی فرمان ہے تم دوسر زبان میں مفہوم بیان کر رہا ہوں اسی ذرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ نور میں آیت ٹوانٹی سکس میں فرمایا ہے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں اب میں وہ آیت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ سورہ یاسن کی آیت ٹھرٹی سکس ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں جوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے یہ آیت کی بڑی اہمیت ہے تو اگر کوئی شخص اس کو اکیس مرتبہ فجر کے بعد اور اکیس مرتبہ عشاء کے بعد پڑے تو انشاءاللہ اس کی شادی بہت جلدی ہو جائے گی اور اگر میاں بیوی میں جھگڑا بھی ہوتا ہو یا آپس میں بانتی نہ ہو تو وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں میں یہ بات بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ یہ میں نے عمل خود بھی کیا تھا اپنی شادی کے لیے اور اللہ تعالی نے بہت اچھا جوڑا بنایا اور فیملی کے اندر اور بہت سارے رشتہ دوروں نے اس پر عمل کر کے کامیابی حاصل کی ہے دوستو امید کرتو میری یہ ویڈیو آپ کو پسند رہی ہوگی تو پلیس اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ